بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آر یا پار کا وقت آ چکا ہے اور ایک بہت بڑی قربانی مانگ لی گئی ہے عمران خان سے اس سب کے اندر طاقتوروں نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان یا جسٹس بندیال اور عدلیہ اس حوالے سے بروز جمعیرات آج کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہاں سے کچھ بڑی اہم ترین تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں اور جو سمات ہے اس کا اہم احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے جبکہ اس وقت ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور کچھ اور پولٹیکل اپ ڈیٹس بھی ہیں اس وقت کیا چل رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ابھی کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ خبریں کیونکہ اس وقت اس طرح کا ماحول بن چکا ہے کہ خبروں کی بھرمار ہے اور ہر گزرتے لمحے ہر گزرتے گھنٹے میں دنوں کے حساب سے نہیں یہ گھنٹوں کے حساب سے جو سیچویشن ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اس سیچویشن کے اندر کچھ ایسے موڑ آتے جا رہے ہیں کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو اس وقت اسلامباد کی پولیس نے مری کی پولیس کے حوالے کیا اور پھر اب مری کی عدالت میں بھی شیخ صاحب کو پیش کیا گیا یہ وہی موڈل ہے جو آزم سواتی پر لگایا گیا اسی طریقے سے چیزیں کی گئیں تو مری کی عدالت نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ اس پر جیل بھیج دیا ہے اور مری کی عدالت میں پیش کیا گیا سیول جج مری محمد زیشان نے مری پولیس کی شیخ رشید کی تین روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداہ مسترد کی عدالت نے شیخ رشید کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر یہ بڑا زیادہ ریمانڈ ہے اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ مری پولیس جو ہے وہ شیخ رشید کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے لیے مری سے روانہ ہوئی راول پنڈی کے لیے اور اس سب کے اندر شیخ رشید جو ہیں انہیں تھانا مری میں درج مقدمے میں گزشتہ روزہ جیل سے مری منتقل کیا گیا تھا اور شیخ رشید کے خلاف الزام بسیکلی مری کے اندر یہ ہے کہ گرفتاری کے دوران پولیس سے مضاہمت کی انہوں نے پولیس اہلکار کی وردی پھارنے کے الزام میں شیخ صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہ مقدمہ درج ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس میں کیسے یہ ہو سکتا ہے لیکن چلیں اس طرح سے ہے نظام تو اس طرح سے ہی سہی اور ابھی تو اور بھی بڑی آزمائشیں ہیں شیخ رشید کے اوپر اور بڑے شہروں کے اندر معاملات ہیں اب چودہ دن وہ جیل کے اندر اڈیالہ جیل کے مہمان بنیں گے اور ظاہری بات ہے جس طرح شیخ رشید نے ایک انکشاف کیا کہ انہیں ایک طاقتور شخصیت سے ملنے کی آفر کی گئی لیکن انہوں نے ریفیوز کر دی اچھا اب یہاں پر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں عمران خان کی نائلی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ معاملات چل رہے ہیں اور اسلامباد ہائی کوٹ نے مبجنہ بیٹی ٹیریان جیڈ وائٹ کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر نائلی کی درخواست میں عمران خان کی جانب سے اضافی دستاویزات جمع کرانے کی متفرق درخواست جو ہے وہ منظور کر لی اسلامباد ہائی کوٹ کے لارجر بینچ نے شہری محمد ساجد کی درخواست پر عمران خان کو نائل کرنے کی درخواست کی سماعت کی لارجر بینچ چیف جسٹس آمیر فاروق جسٹس موسن اختر کیانی اور جسٹس عرباب محمد طاہر پر مشتمل ہے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ سنگل بینچ پر اعتراض کے بعد چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے کیا تھا عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ عبالت میں پیش ہوئے جبکہ درخواست گزار محمد ساجد کی جانب سے وکیل سلمان بٹ عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس سامر فاروق کا کہنا تھا کہ درخواست کا قابل سماعت ہونا بھی ایک ایشو ہے اگر درخواست قابل سماعت ہوئی تو پھر میرٹ پر ہم دلائل سنیں گے عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ میں ابتدائی طور پر صرف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دوں گا اس عدالت کے دو آرڈرز ہیں انہیں دیکھ لیں کہ ابھی دارہ اختیار پر سماعت ہے سلمان اکرم راجہ نے بائیس اگست اور چوبیس نومبر کے عدالتی احکامات پڑھ کر بھی سنائے چیف جسٹس نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان حلفی میں معلومات چھپانے کا الزام ہے اس موقع پر وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ عدالت کہے تو کیس سے متعلق ریکارڈ کی مصدقہ نقول جو ہیں جو اٹسٹیڈ کاپیز ہیں وہ ہم جمع کروا دیں گے اچھا اس سب کے اندر عدالت میں عمران خان کے وکیل کی درخواست پر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر یکم مارچ کو حتمی دلائل جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں اور عمران خان کی جانب سے اضافی دستاویزات جمع کرانے کی جو متفرق درخواست ہے کہ میں مزید اس کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروانا چاہتا ہوں وہ بھی منظور کر لی ہے اور اس سب کے اندر بہت سی اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت راجہ ریاض صاحب جو ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر ہیں انہیں ہٹانا بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کا مین ٹارگٹ بن چکا ہے تو تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر غور شروع کر دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اور پارٹی رانوماوں کے درمیان آپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر مشابرت ہوئی ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے ابتدائی مرحلے میں اپوزیشن لیڈر کے لیے چار ناموں پر غور کیا ہے اور ان چار ناموں کے اندر دو خواتین بھی شامل ہیں دس اس دا میکسیمم انفومیشن جو ابھی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ چار نام جو ہیں وہ شاٹ لسٹ کیے گئے ہیں ان میں سے دو مرد ہیں دو خواتین ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی راجہ ریاض جو ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر جمع کروایا جا سکتا ہے اچھا اب اس سب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشنز تاخیر سے کروانے کا جو معاملہ چل رہا ہے جو کہ انکونسٹیٹیوشنل ہے اس حوالے سے بھی سمات چل رہی ہے گورنر پنجاب علیہ ورحمان الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں اپنا جواب بھی جمع کروا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی شہری منیر احمد کی درخواست پر گورنر پنجاب نے اپنا جواب جمع کروایا گورنر کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلا کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری نہیں ہے جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے گورنر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی یعنی وہ اس معاملے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں گورنر پنجاب نے درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدا کر دیا ہے کہ اس درخواست کی اوپر جرمانہ لگایا جائے جواب میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے گورنر آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائز جو ہیں وہ سرانجام دے رہے ہیں تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں بریسٹر علی زفر ان کا کہنا تھا کہ گورنر نے جواب دیا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل انہوں نے نہیں کی اور اگر اسمبلی کی تحلیل انہوں نے نہیں کی تو تاریخ دینا ان کا کام نہیں ہے جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ہم نے قابل عمل حکم دینا ہے تاکہ عمل درامد بھی ہو سکے اب وقت ہی سب کچھ ہے ہم کو منطق سے چلنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ لارجر بینچ کی ضرورت ہے یا نہیں اور کیس میں ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیا کرنا تھا وہی کیا ہے جو آپ اور میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا ہے وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ میرا بطور وکیل کلی تقرر ہوا ہے میں نے عدالت کے حکم بھی نہیں دیکھے اور جواب بھی تیار نہیں کیا اور جسٹس جواد حسن نے کہا کہ الیکشن نوے دن میں کرانے سے متعلق عدالتی نظائر موجود ہیں یعنی اس طرح کی اگزامپلز جو ہیں پاکستان کی لیگل ہسٹری میں بہت سی موجود ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ہم نے کرانے ہیں لیکن تاریخ گورنر نے دینی ہے زمنی الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہوتی ہے لیکن جنرل الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار میں قانون مختلف ہے یعنی یہ ایک دوسرے کی طرف بال جو ہے نا یہ پھینکی جاری ہے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میرا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے تاریخ دینا ہمارا کام نہیں ہے گورنر کا کام ہے تو پھر یہ کام آخر ہے کس کا یہ آئین کا جو اس وقت کھلم کھلا استحصال ہو رہا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی جانب بڑی تیزی سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس پر کیا ہوگا اچھا اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ اور ڈیویلپمنٹس رکھ دوں جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ امران خان صاحب کے لیے ایک امتحان بڑھ سکتا ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں یہ ہیں ناظرین اکرام کے تحریک انصاف نے ایک جانب تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ لوجز میں اجلاس ہوا ان کا اس میں پی ٹی آئی نے پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا پی ٹی آئی نے فورٹی تھری ارکان قومی سمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے الیکشن کمیشن کہ فیصلے کی موطلی کے بعد عدالتی حکم موصول ہونے کی صورت میں آئندہ کا لاعامل بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ان ارکان کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم ملنے سے قبل پارلیمنٹ آنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جمہوریت کے نام نحاب دعوے دار جو ہیں وہ ان 43 ارکان جن کے حوالے سے کل لاہور ہائی کورٹ نے امپورٹڈ حکومت اور الیکشن کمیشن کو دھچکا دیا اور الیکشن کمیشن کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ موطل کیا ان لوگوں کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ناظرین کرام کہ یہ جو ارکان ہیں ان کے اوپر پارلیمنٹ کے دروازے ابھی بھی بند ہیں اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ عدالتی فیصلہ ان کے پاس آتا ہے اور اس کے باوجود اگر انہیں نہیں جانے دیا گیا تو پھر تو یہ عدالت کی کھلم کھلا توہین بھی ہوگی عدالتی احکامات کی اخلاف برزی بھی ہوگی تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے اور راجہ ریاض جو ہیں ان کے دن اب گنے جا چکے ہیں اور راجہ ریاض صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے اچھا انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کیا ہے بڑی مزے کی بات کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ قبول نہیں کروں گا اوہ بھئی آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے کون ریجے ایسے ہی ہے جیسے میں ادھر بیٹھے بیٹھے کہہ دوں کہ میں امریکہ کی صدارت قبول نہیں کروں گا یا پھر مجھے برطانیہ کا صدر بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور میں اسے ٹھوکر مار دوں گا خدا کا خوف کریں ایسی مزکہ خیز انگور کھٹے ہیں لیکن چلیں اب ان کے دن جو ہیں وہ تو گنے جا چکے ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی ہے اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال نے نیب ترامیم کے خلاف کیس درخواست گزار اور چیون پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کو طلب کرنے کا اندیہ دے دیا ہے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین لکنی خصوصی بنچ نے کیس کی سماعت کی دورانے سماعت چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن آپ لڑ کیوں رہے ہیں سماعت کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے موجودہ حکومت کے قیام کو آٹھ ماہ ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن نے سپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہوں گے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازہ ہو رہی ہے وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے نیب ترامیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل 184 3 پر بہت زیادہ محتاط رہی یعنی عدالت کو کہا ہے کہ آپ نے محتاط رہنا ہے اور کسی بھی درخواست پر قانون سازی کا لدم قرار دی گئی تو میار گر جائے گا اچھا اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ انہیں پارلیمنٹ کے اندر واپس آنا چاہیے یا پھر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اب یہ ایک سوال بڑا اہم ہے اچھا اب یہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ناظرین اکرام یہ ہیں کہ پی ڈی ایم اور طاقتور حلقے جو ہیں یوں لگ رہا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ عام انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اپنے وقت پر جس طرح سے ہونے چاہیے جو آئین اور قانون کہہ رہا ہے اس سوالے سے حامل میر صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایک طاقتور شخص نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہس کے اور جب میں نے کہا کہ آئین اور قانون تو کچھ اور کہتا ہے تو انہوں نے اور ہنس کے کہا آئین اور قانون کو سائیڈ پہ رکھیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر تو آپ دیکھیں کہ جنرل باجوا وہ دبائی گئے اور وہ پیڈیسٹرین کروسنگ پہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد باجوا صاحب جو ہیں ان کی تصویر آئی کہ وہ اس اشارے پر رکے ہوئے ہیں تو ترقی آفتہ ممالک کے ایک عام سڑک کے اوپر پیدل چلنے والوں کے لیے جو ٹریفک کا اشارہ ہے وہ زیادہ اہم ہے لیکن ہمارے ملک کا آئین اور قانون کچھ نہیں ہے جس کی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہیں لیکن وہاں پر اس کے لیے موتات را جاتا ہے اچھا اب یہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس امبلیز کے اندر بیٹھیں گے نہیں یہ چیز ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور چیف جسٹس کی کوٹ کو یا تو آن میرٹ فیصلہ دینا ہوگا یا پھر پاورفل سرکلز جو ہیں ان کی مان کر معاملات کرنے ہوں گے اور ظاہری بات ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں اوویسلی عدلیہ جو ہیں وہ ایک پاکستان کا خود ایک بہت بڑا طاقتور حلقہ ہے اور پوری پاکستانی قوم کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ پر ہیں اور اس وقت ایک بہت بڑی قربانی کا وقت آ چکا ہے یا یہ قربانی عمران خان سے مانگی جائے گی لیکن عمران خان تو اس نظام اور اس سسٹم جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کی معاملات نہیں چلیں گے اور اس طرح سے لے کے ان چیزوں کو عمران خان صاحب آگے نہیں بڑھیں گے نہ ہی وہ پارلمنٹ میں بیٹھیں گے لیکن وہ سسٹم کو چوک ضرور کریں گے اور جس طرح سے وہ اس سارے معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انتخابات لڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے نہیں آنا تو معاملہ اب یوں لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو although case ناب پرامیم کا ہے لیکن اس میں بھی خان صاحب کو بلانے کا اندیا دے دیئے کیونکہ خان صاحب کی درخواست ہے اور اس میں ایک چیز کی اوپر تو یقین ہوا ہے کہ یہ پارلمنٹ کو نادانستہ طور پر دانستہ طور پر بسیکلی نامکمل رکھا جا رہا ہے اور پھر قانون سازی متنازہ ہو رہی ہے تو یہ حکومت کے لئے تو ایک بہت بڑا دھچک ہے لیکن اس سب کے اندر طاقتور جو ہیں ان کا اپنا فیصلہ ہے پی ڈی ایم کا اپنا فیصلہ ہے لیکن عمران خان اور عدلیہ جو ہیں وہ کام پر کھڑے ہوں گے اور آگے چل کے ان کے معاملات کس طرح سے چیزوں کو رخ دیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس وقت تمام تر نظریں ظاہری باتیں پاکستان کی آلہ ترین عدلیہ پر ہوں گی کہ یا تو آن میرٹ فیصلہ کیا جائے یا طاقتوروں کی مان کر نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے کیا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ نے اس سے پہلے جب قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تو آپ نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی دفن کیا تھا اب اسے دفن ہی رہنے دیں اب اس گڑے مردے کو اگر اکھاڑا گیا پھر بہت سے سوالات کھڑے ہوں گے پھر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی دفن ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیمان پاکستان